ہم بات کریں گے کہ کتنے طرح کی انسٹیٹوشنز ہیں جن کو لائٹریسی ڈپارٹمنٹ ڈیل کر رہے ہیں تو بیسیکلی فور ٹائپس آف انسٹیٹوشنز کہہ لیں سکولز کہہ لیں یا جو بھی آپ کہنا چاہیں وہ بیسیکلی فور ٹائپس آف انسٹیٹوشنز ہیں جن کو لائٹریسی ڈپارٹمنٹ ڈیل کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس نمبر ون پہ ہے نان فارمل بیسک ایجوکیشن سکولز اور اس کے ساتھ نمبر دو پہ ہے نان فارمل ایڈوکیشن فیڈر سکولز اور نمبر ثری پہ ایڈلٹ لائٹ ریسی سینٹرز اور نمبر فور پہ کمیونٹی لرننگ سینٹرز سٹیپ آئی سٹیپ ہم دیکھیں گے یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس اگر ہم دوہزار انیس کی پالیسی دیکھیں تو اس پالیسی میں باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے کہ لائٹ ریسی ہے نان فارمل بیسک ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ جو لائٹ ریسی ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کو اسٹیبلش کرے گا اب ہم اگر پہلا جو انسٹیٹوشن ہے اس کو دیکھیں جو نان فارمل بیسک ایڈوکیشن سکولز ہیں تو ان کا جو بیسک مشن ہے وہ پانچ سے لے کر سولہ سال تک کی عمر کے جو آؤٹ آف سکول چلڈرنز ہیں ان کو سکولوں میں لے کے آنا اور ان کو کلاس زیرو یعنی نرسری سے لے کر فائیو کلاس تک کی ایڈوکیشن دلانا یہ اس کا بیسک مشن ہے اور اس میں اگر ہم دیکھیں کہ بھی جو یہ نان فارمل بیسک ایڈوکیشن سکولز ہیں یہ جسٹ پریمری تک ہی ان کو نہیں رکھنا بلکہ دوہزار انیس کی پالیسی کہتی ہے کہ ہم اسے الیمنٹری اور سیکنڈری لیول تک بھی لے کے جا سکتے ہیں اور نمبر ٹو پہ ہمارے پار نان فارمل ایڈوکیشن فیڈر سکولز تو فیڈر سکول کے بارے میں بار بار یہ کنفیون آ رہی ہے کہ فیڈر سکول کیا ہے تو فیڈر سکول جو ہیں ان کا بیسک مشن نرسری سے لے کر تھری کلاس تک کی جو ایڈوکیشن ہے وہ آوٹ آف سکول چلڈرنز کو دلانا فیڈر سکول یعنی تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ان کی انوائرمنٹ آپ سمجھ لیں تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور نیکسٹ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس نان فارمل ایڈوکیشن ایڈولٹس انڈ سینٹرز اور ایڈلٹ لائٹریسی سینٹر اور اب یہ ایڈولٹ سینٹر اور ایڈلٹ لائٹریسی سینٹر میں فارک یہ ہے ایڈولٹ Detective آپ ٹین ایج کو کہہ سکتے ہیں ٹین ایج ہوتی ہے تیرہ سے اٹھارہ سال تک جو عمر ہوتی ہے اور یہ جو ایڈولٹ سینٹر ہوں گے یہ تیرہ سو اٹھارہ سال تک کہے لئے اور ایڈلٹ لائٹریسی سینٹر یعنی آل سی جو لائٹریسی دوہزار انیس کی پولیسی ہے اس پر لہدہ سے ویسے میں نے ویڈیو بنائی تھی اسی میں سے یہ ڈیٹا لیا گیا ہے تو یہ آپ یاد رکھ لیں گے NFEAC اور ALC اور لاسٹ میں ہمارے پاس جو چوتھے انہوں نے انسٹیٹوشن قائم کرنے کا کہا تھا لائٹریسی پالیسی 2019 میں وہ کمیونٹی لرننگ سینٹرز ہیں کمیونٹی لائٹریسی سینٹرز جو ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بڑی عمر کے جو بزرگ خواتین اور بزرگ جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کو بیسک جو مطلب ایڈوکیشن دلانا یہ ان کا کام ہوتا ہے تو یہ چار طرح کے انسٹیٹوشن ہیں ان کے اندر ہم نے ایڈوکیشنل لیول کی بھی بات کر لی اور بکیا ان کے جو ایج لیول ہے وہ صرف سکول کے لیے تو ہے بکیا جو فیڈر سکول اور جو دوسرے جو ہیں ان کے لیے بھی ایج لیول ہم نے بتا دیا تو آپ یہ کنفیونٹ کلیر کر لیں کوئی کہہ رہے چار سے سترہ سال کوئی پانچ سے سترہ سال کوئی چار سے سولہ سال تو یہ سارا کنفیونٹ آپ ختم کریں یہ جو ڈیٹا ہے یہ کریکٹ ہے لائٹریسی دپارٹمنٹ کی 2019 کی پالیسی کے این مطابق ہے انٹرویو میں جب بھی پوچھیں تو آپ نے اسی ڈیٹا کو ہی یاد رکھنا ہے بکیا سارا ڈیٹا آپ ختم کر دیں